مرحبا رخمان رخیم آج ہم پڑھیں گے کتاب الاربیتو لناشین اچھا پی ڈی ایف کے اوپر ہے پیڈ نمبر ایٹی اٹھ درس سادس سالسین چھتیسوہ سبق ہے الوادس سانی آشر باروان یونٹ ہے تدریبات کہتے ہیں مشکوں کو تقلم کا مطلب ہے بولو اکمل اکمل اللہ حوالالاتی نیچے دیا گیا جو مقالمہ ہے اس کو مکمل کریں تو زویہ صاحبہ اور جنت صاحبہ آپ یہ مقالمہ مکمل کریں ایک دوسرے کے حساب سے پیڈ نمبر کونسا بولا آپ نے پیڈ نمبر ایٹی اکمل کا مطلب کیا ہے اکمل اللہ حوالی اکمل کا مطلب ہے مکمل کریں الہوال کا مطلب ہے مقالمہ الاتی نیچے دیا گیا نیچے دیا گیا مقالمہ مکمل کریں جی جنت جواب دیں جی جنت جواب دیں پیڈی ایف کے اوپر ایٹی جم کیا ہے الاربیت اللہ ناشین ہے یہ والیکم السلام جی فائز آج ہم پڑھیں کتاب الاربیت اللہ ناشین پیڈی ایف کے اوپر پیڈ نمبر ایٹی رتابہ صاحب آپ اس کو مکمل کر سکتی ہیں ہل انتہ احمد کیا آپ احمد دیں اس کا کیا جواب دیں گی آپ ٹھیک ہے اب زویا اگلا سوال پوچھیں ان سے اور صاحب مطلب بھی بتائیں یہ آپ کے سامنے عورت کھڑی ہے رتابہ تو آپ اسے کہیں حقیبت کی کیا یہ آپ کا بیگ ہے جی رتابہ نام حاضی ہی کلم نام حاضی ہی حقیبتی جی ہاں یہ میرا بیگ ہے حقیبہ کا مطلب ہے بیگ حقیبت کی آپ کا بیگ حقیبتی میرا بیگ آخر میں ہم نے یا لگا دیا کی کو اٹھا کے یا لگا دیا نام حاضی ہی حقیبتی جی ہاں یہ میرا بیگ ہے جی زویا یا یا حقیبت ہاں یا رتابہ اے رتابہ ہاتھی پڑھے پڑھے کیا مطلب ہے اے رتابہ ادھر ادھر تو بیگ ہاتھی بیگ لے آؤ یا ہاتھی لکیبہ بیگ لے آؤ تو رتابہ نے آگے سے جواب دیا تفضل یہ لیں آپ تفضل برہ مربانی یہ لیں تو آپ نے آگے سے کہا شکرن شکریہ تو آگے سے رتابہ آپ کو جواب دیں گی اف ون اٹس اوکے اف ون کا مطلب ہے اٹس اوکے جی فائزہ پیج کھول دیا آپ نے اف ون جی فائزہ آپ نے پیج کھول دیا سب آپ سے بک کا پوچھ رہی تھی الاربیت اللہ ناشین سب کون سے بک الاربیت اللہ ناشین جب کھول لیں تو بتانا تو آپ پیج نمبر کیا ہے پیج نمبر ایٹی ٹھیک ہے اس پر لکھاو ہے تکلم اکمیلہ لہوالالاتی بولو نیچے دیا گر مقالمہ مکمل کرو جنت آپ ان سے یہ سوال پوچھیں آپ کو فائزہ جواب دیں گی جی مستعین ان کا کیا مطلب ہے مستعین ان کا مطلب ہے مدنظر رکھتے ہوئے وہ ہم بعد میں پڑھیں گے وہ اگلا سوال ہے اب یہ ہم پہلا سوال کریں جی جنت پوچھیں سوال فائزہ جواب دیں ٹھیک مستعین ان کا کیا مطلب ہوگا حقیبت کی آپ کا بیگ نام حاضی ہے نام حاضی ہے حقیبت کی حقیبتی آخر میں یا لگانا ہے کاک کی کو اٹھا کے حقیبتی یا لگا دیا جی ہاں یہ میرا بیگ ہے حقیبتی ہاں کاف یا باتا یا حقیبتی جی جنت ہاں تل حقیبتی ہاں تل حقیبتی مطلب کیا اس کا جی فائزہ جواب دیں کیا مطلب ہے یہ لیں برائے مربانی یہ لیں یہ لیں برائے مربانی شکرن شکریہ جی کیا مطلب یہ تفضل اوکے گی لگا بھی آئے گا اوکے ٹھیک ایمویل لے آتی ہوں نہیں نہیں تفضل اس وقت جب آپ لے آئی لانے کے بعد آپ نے کہا تفضل برائے مربانی یہ لیں شکرن شکریہ جی فائزہ جواب دیں نہیں افون نہیں غلط شکرن کی جواب میں ہم نے پڑھا تھا افون یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں افون کا کیا مطلب تھا افون اٹس اوکے اٹس اوکے ٹھیک ہے اٹس اوکے افون کا مطلب ہے اٹس اوکے آگے چلتے ہم اجیب ان الاسلہ تلاتیہ مستعینا بسور اجیب ان الاسلہ تلاتیہ نیچے دیئے گئے اس آلوں کا جواب دیں مستعینا بسور تصویر کو مد نظر رکھتے ہوئے یا تصویر کو استعمال کرتے ہوئے ان سوالوں کا اپنے جواب دینے ہیں تو رتابہ صاحب آپ سوال پوچھیں زوہ صاحب آپ کو جواب دیں گی مطلب یہ بتانے ہیں رتابہ صاحبہ سوال پوچھیں گی اینل تلمیز مطلب مسجد کہاں ہے سٹوڈنٹ اچھا سٹوڈنٹ ہاں تلمیز جیسو ہے اینل تلمیز پھر مسجد ٹھیک بول کدھر ہے بول کدھر ہے آپ کے واضح انچا بولیں سٹوڈنٹ کیا کہہ رہی ہیں سر یہ بول ٹیبل پر ہے میز پر ہے نہیں یہ گراؤنڈ کی تصویر بنی ہوئی ہے بول جو ہے گراؤنڈ میں ہے آگے فائزہ آپ سوال پوچھیں جنت آپ کو جواب دیں گی مطلب المدرسو فیل غرفت مطلب سر اس کی فیل غرفت تبی تو کیا سکتے رہے ہیں کی کامرہ میں ہے نہیں یہ کلاس ہے اس کو ہم کہیں گے فسل المدرسو فیل فسل یا فیل فسلی استاد کلاس میں ہے اگلا فائزہ سوال پوچھیں اور مطلب بھی بتائیں سر سر کلاس کی کیا ہے جی سر سر کلاس کی کیا ہے عربی بتائیں آپ نے فسل فا سواد لام المدرسو فیل فسلی فسل فسل سواد لام جی فا سواد لام اینہ حبل یعنی رسی کہاں پر ہے سواد لام مدرسو فسل 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 ٹھیک ہے اور بہتر یہ تھا کہ جو رسی ہے وہ بیگ میں ہے چلیں ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں ہاتھی کلرمتا فیحال عرف با وہ لذب بتائیں جس کے اندر با پایا جاتے ہیں جی جنر سر با بتائیں سر اپنے بات سے بتانے جی جی سر حبل ٹھیک ہے اور کسی کے ذائر میں کوئی ہے ملعب سر ٹھیک ہے حبل یہ ہو گئے جی رتابہ چلیں آگے چلتے ہیں سین کم بتائیں ٹھیک ہے اور اچھا وسادہ کسی کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے المندرسو اسیارہ تو صحیح آگے جیم اچھا جی فائزہ اللام کم بتائیں ٹھیک ہے لام 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 تسل پلاس روم آر بی میں کوئی بتائیں سر تسل آر بی میں نہیں ہے فسل ٹھیک ہے جی جنت آپ بتائیں لام سے سر تفنسل ٹھیک ہے جی زویا اسل اسل ٹھیک ہے جی رتابہ الح 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 کیا مطلب اس کا اچھا حل حال لام حل ٹھیک ہے صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے اچھا آگے ہا ہے تو اس کا کوئی بتائیں فائزہ عابد ہے سر یہ ہا ہے یا بی میں ہا دو آنکھوں لی ہا ٹھیک ہے اور جنت صاحبہ صحیح ہے صحیح ہے زویا سر ہنا یا بر ہنا یا وہاں یا وہاں ہنا لفظ ہے ہنا ٹھیک ہے اچھا ہنا ہنا کا آتا ہے آگے فائزہ آپ دیں سر ہا کم نے بتایا ہونا صحیح ہے ہونا صحیح ہے اب آتا پہ آجیں سر تم سال تم سال تم سال ٹھیک ہے جی زویا تلم جی رتابہ ٹھیک ہے جی جنت تفاہہ اور جنت میں بھی تا ہے ٹھیک ہے آگے کاف کمیس کی درہ کھوڑا کھوڑا صحیح ہے صحیح ہے ٹھیک ہے مکتب صحیح ہے اب نون پہ آجیں نام ٹھیک ہے اور آئینہ نیجیریہ آئینہ ٹھیک ہے باکستان صحیح ہے آگے حمزہ حمزہ سے بنائے ٹھیک ہے حمزہ سے بنائے اب حمزہ سے آئینہ صحیح ہے آئینہ امام ٹھیک ہے صحیح ہے چلیں آگے دال ہے جی جنت آپ نے مرگا باکستان جو ریدو ٹھیک ہے بس صحیح ہے آگے چلتے ہیں آگے رتی با لڑکا مل آتیا نیچے دیئے جو نمبرز ہیں ان کو ہم نے ترتیب دینی ہے تو فائزہ صاحبہ آپ ان کو ترتیب دیں زیادہ نیچے فائف نہیں لکھا سیون لکھا سرکر کے اندر اوپر بے ترتیب لکھی ہوئی ہے اس کو ترتیب دینی رکھیں بریک مارے انگلیش بھی بتائیں ایک رکھیں سب فائزہ صاحبہ آپ نے جواب دینے باقی ساری چپ ہو گی آپ مجھے انگلیش بھی بتائیں اور عربی بتائیں دونوں چیز بتائیں فائف مجھے نظر ہی نہیں آرہا فائف مجھے تو نظر نہیں آرہا بریک مارے بریک مارے فائزہ بریک مارے فائف نہ مجھ نظر آرہ نہ جندت کو نظر آرہ نہ زیو کو نظر آرہ نہ رتاب کو نظر آرہ ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے فائف نہیں ہے تو کوئی اور لفظ ہے جی سر جی یہ ہے نہیں سیون ہے ٹھیک ہے سیون سیون کو کہتے ہیں سب 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 سے پہلے ہم نے سب سب لگ دیا سب اس کے بعد سب اس کے بعد آئے گا تیس یعنی یہ ایٹ غلط ایٹ کو تیس نہیں کہتے کچھ اور کہتے ہیں نائن کو کہتے ہیں تیس نائن کو کہتے ہیں تیس آگے جنرل صاحب آپ پڑھیں آگے نائن کے بعد کیا غلط ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایلیون کو کیا کہیں گے اہدہ اشر ٹھیک ہے آگے اس کے بعد ہے ٹویل جی ٹویل کو کیا کہیں گے ثانی اشر اس نہ اشر ٹویل کو کہیں گے اس نہ اشر آجا آگے رتابہ سب آپ بتائیں اس کے بعد سمانی اشر سلاس اشر ٹھٹین کو کہتے ہیں سلاس اشر جی سلاس اشر اچھا آگیا سوال ہے بس ختم ہوگی نہیں ففٹین ہے ابھی تو ففٹین کو کیا کہیں گے سر جی اپنے یہ ٹن بتایا تو ففٹین تو نہیں ہے اس میں پھر خمسہ اشر ٹین بھی ہے ففٹین بھی ہے خمسہ اشر خمسہ اشر خمسہ اشر سر ففٹین کا مجھے نظر نہیں آرہا رائٹ سایٹ سے یہ ہے ایک دو تین چار پانچوہ نمبر ہے خمسہ اشر وہ ٹین کا جو ہے وہ ساتوہ نمبر ہے رائٹ سایٹ سے تو اب میں پڑھتا ہوں ٹھیک ہے چلنے آگے چلتے ہیں سل بین اللہ دادی بلحروف والا دادی بیرا کمین جو ورز کی فارمائر میں جو نمبر لکھے ہیں اس کو ہم نے نمبر وری فارمائر کے ساتھ جوڑنا ہے تو یہاں پر لکھا ہوا ہے رتابہ صاحبہ اربا آشر کیا مطلب ہے اس کا چوتھا یہ ہوگا اربا آشر چوتھ پندرہ اربا آشر فورٹین اربا آشر چودہ فورٹین اور سمانیا پانچوہ غلط سمانیا کا مطلب ہے ایڈ آگے سبا سیمت سیون سلاسہ سلاسہ کو کہتے ہیں اے آتری سوری سلاسہ تھی آچھا آگے زویہ صاحبہ اس دائرے کے اندر کیا نمبر لکھا ہے پہلے دائرے کے اندر زویہ آپ کو آز آ رہی ہے اس پہلے دائرے میں کیا لکھا ہے دائرے میں دوسرے دائرے میں تیسرے میں چوتھے میں ٹھیک ہے فائزہ اس اربا آشر جو پہلے نمبر لکھا ہے ورڈس کی فارمیٹ میں اس کو کس دائرے کے ساتھ جوڑنے ہیں سر میں بچھا دوں ٹھیک ہے فائزہ کو تو سوچنے دیں فائزہ آواز آ رہی ہے سر جیسر آ رہی ہے اربا تو اشر کو کس دائرے کے ساتھ جوڑنے ہیں سر اربا تو اشر کو سیکنڈ کے ساتھ جوڑیں گے ٹھیک ہے صحیح ہے اور سمانیہ کو سمانیہ کو پہلے کے ساتھ ایٹ کے ساتھ ٹھیک ہے یہ لاسٹ والے کے ساتھ لاسٹ والے کے ساتھ پہلے کے ساتھ سمانیہ کو پہلے دائرے کے ساتھ جوڑ دیں گے جس میں ایٹ ہے اچھا سبا کو سر سبا کو لاسٹ والے کے ساتھ سیون کے ساتھ ٹھیک ہے اچھا جنت آپ بتائیں سلاسٹا کو سلس کو تری والے کے ساتھ ٹھیک ہے تیسے دائرے کے ساتھ ثریق کے ساتھ صحیح ہے آگے چلتے ہیں اگلا صفحہ تدریبات الکتابہ لکھنے کی مشکہ ہیں یہ دا آخد تنتات کلی کلمت معاصلہ اس کو چھوڑ دیں فضول سوال ہے ان ساکھ کاپی کریں ان لفظوں کو دیکھ کر کاپی پہ لکھنا تک ریٹنگ پریکٹس کیلئے یہ سوال ہے فرح اکمل بیوہ دل حرف مناسب مناسب حرف لگا کر اس کو مکمل کرنے جی جنت پہلے لاز کو مکمل کریں جی ٹھیک ہے اور دوسرے میں با نون ہے اس کو مکمل کریں ٹھیک ہے تیسے کو رتابہ صاحب آپ کریں ٹھیک ہے چوتھا صحیح ہے آگے اکتب رقم کلمت المناسبہ فی الفراغ یہ تینہ بنت سیکنڈ میں آئے گا بنت لڑکی آگے اکتب رقم کلمت المناسبہ فی الفراغ خال جگہ میں مناسب نمبر لکھنے ہم نے المدر اسو یورید تلمیز تین آفشن رتابہ صاحب کونسا صحیح آفشن ہے اچھا رتابہ سے سواب پوچھاتا چلیں مطلب کیا اس کا چھئی ہے آگے یا محمد اس میں کونسا صحیح آفشن یوریدو المدرسو یوریدو استاد چاہتا ہے جو یا ہے مردوں کے لئے سب امن لگاتے ہیں صرف المدرسو یوریدو استاد چاہتا ہے التلمیز سٹوڈنٹ انجدیدو نیا استاد نیا طالب علم چاہتا ہے آگے یا محمد اس میں کونسا آفشن صحیح ہے ہاتھ یا محمد ہاتھ الحقیبہ کیا مطلب اس کا محمد یا بیگ لے آؤ ٹھیک ہے بیگ دل دو صحیح ہے اچھا سل بین سوال اور جواب مناسب زوری صاحبہ کیا مطلب ہے سوال کا سل ملائی سوال کے جواب اور جواب مناسب تحقیق سے ٹھیک ہے سوال کو مناسب جواب کے ساتھ جوڑے ہیں تو حضوری صاحبہ آپ سوال پوچھیں فائزہ آپ کو جواب دیں گے مطلب بھی بتانا ہل انتر ہل انتر سوالی کیا آپ شمال کیے سوالی مرد ہیں ہوا غانی وہ غانی سے ہے غلط جواب ہے نہیں میں غانی ہوں یعنی کہ میں گانا کا مرد ہوں اگلا سوال جواب صاحبہ اسم آپ کا نام کیا ہے اسم احمد یا اسم فائزہ ٹھیک ہے آگے مارجن سیت رو اس کی قومیت کیا ہے وہ غانی وہ غانی ہے ٹھیک ہے حل حاضر احمد کیا یہ احمد ہے نام وہ احمد ہاں وہ احمد ہے ٹھیک ہے ٹائم کیا ہوگی نو بج ٹھیک آگے چلتے ہیں یہاں پہ ہم نے اس کتاب کا دوسرا حصہ مکمل کر لیا ہے اب ہم القسم السالس کتاب کا تیسرا حصہ یہ تیسرا سیکشن ہے تو یہ ابھی ہم شروع کر دیتے ہیں پھر اٹھ دیس سابیہ و سلاس سین ابھی شروع کریں یا کل کریں جی صرف آپ پس وقت ہے تو سٹارٹ کر دیتے ہیں شروع شروع کریں اٹھ دیس سابیہ و سلاس سین سبق ہے الواد سالیس آشر تیر وان یونٹ ہے المقصف کہتے ہیں کینٹین کو تو زویہ صاحبہ آپ کا نام کینٹین کو جس سکول میں کینٹین ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں المقصف اچھا زویہ صاحبہ آپ شریف ہیں اور جنت صاحبہ آپ تاریخ ہیں تو یہ مقالمہ شروع کر دیں شریف آزا قلم جمیر یہ قلم خسرت ہے من این اشتر قلم یا تاریخ آپ نے کہا سے یہ کلم خرید ہے تاریخ تو سے غلطی ہو گئی ہے اس طریق کا مطلب ہے میں خرید ہوں من این اشتری کلم میں یہ کلم کہا سے خرید ہوں تاریخ میں یہ کلم 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 تاریخ تشتری کلم من المقصف تاریخ میں نے یہ کلم کنٹین سے خرید نہیں تشتری آپ خرید دیکھ ہم نے سیکھ تھا ہم نے سیکھ تھا سیکنڈ پرسن کی استعمال ہوتا ہے آپ یہ کلم کنٹین سے خرید دیں شریف من مقصف مدر 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 سا شریف کنٹ کنٹین مدر سا من کمتل بفرام مدر سا جی تاریخ نام جی ہا شریف بی کمال قلم کتنی کام ہے یہ قلم ٹھیک ہے تاریخ تاریخ کروش کروش جیسے ہماری روپیہ ہے بعض ڈالل ہوتی ہے بعض کی دینار ہوتی ہے اسی طرح کروش بھی کرنسی ہے جو کلم ہے وہ دس کروش کا ہے یا دس روپے کا بھی آپ کہہ سکتے ہیں کروش بولنے کروش بول دیں یا روپیہ بول دیں کون سا کوئی طرح اسمیاج نہیں ہے یہ بس کرنسی ہے اور کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر کلم دس کروش کا ہے اچھا یہ جو لفظ لکھا ہے become القلم اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ کلم کتنے کا ہے اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کا کلم کتنے کا ہے become آپ کا کلم یہ بھی مطلب صحیح ہے اور دوسرا مطلب بھی صحیح ہے ٹھیک ہے اچھا رتابہ صاحبہ آپ شریف ہیں اور فائضہ صاحبہ آپ تاریخ ہیں مقارمہ شروع کریں اور کیا سر شریف حازہ قلم جمیل حازہ یہ قلم جمیل خوبصورت ہے من اینہ اشتری قلم یا تاریخ تم نے یہ کہاں سے خریدا یہ قلم کہاں سے خریدا ہے تاریخ یہ پھر وہی غلطی کیا آپ نے دیکھیں ہم نے وہی غلطی کیا جی ہے تو ہم نے یہ سیکھا تھا مقارمہ شروع کریں اینہ کہاں سے اشتری خریدوں من کا مطلب ہے فرام اینہ کہاں سے میں یہ قلم کہاں سے خریدوں تو ہم نے یہ سیکھا تھا کہ جو علی فہتی ہے وہ ہم اپنے لئے لگاتے ہیں علی فہمیشہ اپنے لئے لگاتے ہیں ٹھیک ہے جی فائدہ جواب دیں تم مجرون کے آواز ہی نہیں آ رہی اچھا ہمیں آ رہی تھی چلیں خیر ہے تاریخ والا جملہ آ پڑھیں آپ فائزہ آپ نے تو کلاس لی تھی نا پہلے جب ہم یہ پڑھ رہے تھے سارے زمین تو ہم نے پڑھا تھا آپ نے کہ تا سیکنڈ پرسنٹ کے لئے اسمال ہوتا ہے آپ خریدو تشتری آپ خریدو آپ یہ کلم کینٹین سے خریدو یا آپ یہ کلم کینٹین سے خرید لو یہ مطلب ہے جی سر آپ یہ کلم کینٹین سے خرید لو جی رتابہ سکول کینٹین سے ٹھیک ہے جی فائزہ جواب دیں نام ہاں جی رتابہ شریف بکم الکلمہ آپ نے کتنے کا خریدہ کلم یا آپ کا کلم کتنے کا ہے ٹھیک ہے فائزہ جواب دیں ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں تصویر کے ساتھ ہم نے جواب دینے بکم الکلم یہ کلم کتنے کا ہے آپ کا کلم کتنے کا ہے الکلم بی اشرتی کروش کلم دس کروش کا ہے آگے پڑھیں آگے سوال پڑھیں سر جی جی کیا ہے اگلا سوال پڑھیں آپ بکا ملکورا مکتہینہ سوال پڑھیں آپ بکم کلم کتنے کا ہے الکلم بل اشرتی دینار یعنی کلم دس دینار چلتے ہیں آگے تیسا جی بی تیس ساتھی ٹھیک ہے جی آگے جنت آ پڑھیں جی سر بی کم ورد بی کم ورد یہ ورد کتنے کا ہے الورد خم جی فائف فائف ہے جی جی سر جی سر بی کم سا قروش بی کم سا قروش جی ورد جی ورد آد قریش کیا ٹھیک بی کم بی کم حالی سی مجھ ٹھیک مجھ ٹھیک بی ار با آشر کرشن پیار باشرہ کرشن ٹھیک ہے جی زوہ آگے آگے پڑھیں آن نیٹ کا مسئلہ ہو گیا آگے پڑھیں جی پڑھیں کتاب آپ کی کتاب کتنے کی ہے کتاب 15 روپیز کی ہے جی کتاب کارشن 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 کیونکہ یہ ٹین سے اوپر والا نمبر ہے 11 12 13 14 15 جنہیں بھی ہیں ان سب کے ساتھ کرشن اور اس سے نیچے جو ہے اس کے ساتھ کروش سب کے ساتھ ہم نے بے ایک آزاپہ کیوں کیا ہے باگ اس لیے کیا ہے جرسو یہ پھر گرمبر اس کو انشاءاللہ بات میں زیادہ تصویل ساتھ پڑھیں گے اسی کو ابھی بس اس کا مطلب ہی یاد رکھیں ابھی اس کی تصویل چھوڑیں آگے ہے اس تبدل کا معافل مثال جیسے کہ مثال میں ہے ویسے ہم نے سبٹیٹوٹ کر دینا ہے آزا کلم ان جمیل ان یہ جملہ ہے تو بریکٹ میں ایک کورا ان دیا ہوئے تو ہم نے اس کو اس کے اندر سبٹیٹوٹ کرنا ہے تو کلم کو اٹھا دیں گے اور کورا لگا دیں گے تو آز ہی کورت ان جمیلہ تو کورا مونس لفظ ہے اس لیے ہم نے باقی جملے کو بھی مونس کر دیا آزا کے جگہ آز ہی آگیا جمیل کے جگہ جمیلہ یہ خوبصورت بال ہے تو جوہا اس پہلا حبل کو اب اس جملے کے اندر سبٹیٹوٹ کریں سبٹیٹوٹ کریں سبٹیٹوٹ کریں آزا حبرن جمیلن صحیح ہے ایسی خوبصورت ہے ٹھیک آزہ ہی اب توفاہ دیا ہوئے آزہ ہی اس کو آبیا ٹھیک ہے آگے یہ جرس ہے لفظ جرس ہے ٹھیک ہے جیر اتابا اتابا گراؤن اب یہاں پہ لفظ ہے حدیقہ تو حدیقہ کو اس کے اندر شامل کریں حدیقہ کہتے ہیں گارڈن کو حدیقہ حدیقہ کیونکہ حدیقہ مونس لفظ ہے اس کے آخر میں گولتا ہے تو یہ مونس لفظ ہے حدیقہ 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 کا مطلب ہے گارڈن باغ حدیقہ حدیقہ آگے حدیقہ حدیقہ جمیلہ صرف ہم نے جو درمیان لفظ ہے رتابہ اس کو ہم نے ریپلیس کر لیں باقی سارا جملہ وہی ہے ٹھیک ہے آگے مسجد ایسی جملے کے اندر مسجد ڈالیں یہ جو مسجد مذکر لفظ ہے تو آپ اس کو کہیں گی آزا مسجد جمیل آگے مکتبہ مونس لفظ ہے لائبریری کو مکتبہ کہتے ہیں مکتبہ جمیلہ ٹھیک ہے گراؤنڈ گراؤنڈ ہارتی ہارتی ہی نظرات جمیلہ کیا مطلب ہے یہ چشمہ خوبصورت ہے ٹھیک ہے تو آگے اس صفحے پہ نیا سبق ہے یہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے